نمازکار آداب شرشکال آگے ہیں آپ کے بھائی سندھیپ آپ کو جتانے آپ کو وان کرانے تو آج کل بیانہ میں چل رہی ٹی ٹین سیریز کا بائیس ماں مقابلہ ہم کبر کرنے والے ہیں جس میں سلیزورز انڈین بیانہ کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی گائز ایسے اکثر ایسے مقابلوں میں لائن اپ میں کافی سارے بدل آپ کر دیے جاتے ہیں تو ٹاؤس کے بعد کا فائنل اپ ڈیل لینے کے لیے جوان کیجئے گا مجھے ٹیلی گرام چینل کے اوپر اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ٹیلی گرام کا جو لنک ہے وہ مل جائے گا اور گائز جہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں ٹیلی کا پچاس ہیار سے لے کے ایک لکی پروفٹ ہوئی نہیں کرتا ہوں تو آپ بھی اگر اچھی خاصی پیڈنگ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو جوان کیجئے گا مجھے ٹیلی گرام کے اوپر اور جو میچ نمبر ایک کس ہم نے قبر کیا تھا جس میں بنگلہ دیس کے ساتھ سلیز بار کھیلتی نظر آئے گی جو کی اس مقابلہ میں بھی آپ کو کھیلتی نظر آنے والی ہے انڈیا بیانہ کے ساتھ میں وہی سلیز بار کا ہم نے لاشٹ مقابلہ قبر کیا ہے تو گائز اس مقابلہ میں جے میری ٹیم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا بریلینٹ پرفارمنس دیا ہے سبھی پلیئر نے گائز اچھا کیا ہے اگر جہاں پہ آسپ کو سوڑ دیں گیگل کو سوڑ دیں تو ان دونوں کے بینہ سبھی پلیئر نے اچھا پرفارمن دیا اصراب بھی بڑے پلیئر ہیں ان کو رکارڈ دیکھتے ہیں ہم نے سلیکٹ کیا تھا حالانکہ شونیوں پہ آٹو چکے ہیں بھر لاچ دو مقابلہ کے ان کا پرفارمنس کافی بڑیا تھا جیس سنگھ بھی بریلینٹ پلیئر ہیں گائز میں نے آپ کو آپشن دی تھی اگر جیس سنگھ کو میں لگاؤں گا میں گائز رسک پر لگاؤں گا بٹ میں نے آپ کو آپشن دی تھی کہ جیس سنگھ کو اگر آپ چینز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس پلیئر کو لگا لینا ہے تو گائز جہاں ہماری ٹیم تھی تو سبھی نے اچھا کیا ہے بلے باجی سیکشن میں جہاں پر ہشین سب سے بریلینٹ رہے ہیں ایز ایک کیپٹن ہم نے پیکیا ہے اشرا بھی اچھا کر چکے ہیں اس کے لئے بالنگ سیکشن میں ہم نے خاص دیان دیا تھا چار بالر ٹی کے تھے تو گائز آئی ہوپ آسانی سے وین کی ہوئی کہ آپ نے ہیڈ ٹو ہیڈ اگر کسی بھائی نے جیل بھی وین کیا تو مجھے کمنٹ میں جرور لکھ کر بتا دیجئے گا تو گائز تب ہی میں آپ کو بولتا ہوں کہ میرسہ ٹیلیگرام پر جرور جڑیں کیونکہ ٹو ہونے کے بعد اور محصول ہونے سے پہلے جو بیچ کے منٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی ہار اور جیت میں اہم جگدان عدا کرتے ہیں تو گائز اگر کسی بھائی نے لاشٹ و مقابلہ میں لاش ہوا ہے کسی بھائی کا ہمیں اس کے لئے بھی کھید ہے بھٹ آز اس ویڈیو کے جریعے آپ پورا کر لیجئے گا اس لاش کو گائز آپ کے سبھی لاش کبر ہونے والے ہیں اس ویڈیو کے درہا بھٹ ویڈیو کو آپ نے لاش تک دیکھ لینا ہے بینا سکپ کے لاش تک دیکھ لیجئے گا تو آپ کی جو ویڈیو کے 100% پک کے ہو جائے گی کسی بھائی کو جوان کر لیجئے گا بیسے تو پینٹ ٹیبل کافی ساری چیزیں کلیر کر دیتا ہے اگر دونوں ٹیموں کے سٹیپس پر نظر ڈالیں تو سلیز ٹیم نے اب تک تین مقابلہ کھیلا ہے دو ویڈیو کی ہیں انڈین ویانا ٹیم کا بات کروں تو جے پانچ کے بعد تین ویڈیو کر چکے ہیں پینٹ ٹیبل کے حضاب سے نمبر دو کی سٹرانگ ٹیم انڈین ویانا آ جاتی ہے بیٹنگ کے پکشے آپ کو زیادہ سٹرانگ دیکھنے کو مل جائے گی سلیز بٹ کا بیٹنگ اوڈر زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اگر اسے 90 اور 100 کے بیچ کا ٹارگٹ مل جاتا ہے تب یہ گائز آسانی سے چیز کر سکتی ہے جہاں دفینڈ کرنے کی شمطہ رکھتی ہے جہاں زیادہ 90 رن ہائیسٹ کر جائے گی 95 رن ہائیسٹ کر جائے گی 100 رن ہائیسٹ کر جائے گی بات کریں انڈین ویانا کے بارے میں تو یہ ٹیم شمطہ رکھتی ہے بڑے ٹارگٹ کو چیز کرنے کی بڑے ٹارگٹ کو دفینڈ کرنے کی اگر 100 کے اوپر کیسے ٹارگٹ مل جاتا ہے تو آسانی سے یہ چیز کر سکتی ہے کیونکہ اس کا ٹاپ آرڈر زیادہ سٹرانگ ہے وہ دفینڈ کرتے ٹائم بھی 100 کے اوپر کا سکور کر سکتی ہے اس بلے کے پکشے جیادہ سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو ملے گی تو جیادہ ویننگ ٹیمیں ہیں جو انڈین ویانا کے پکشے میں کریٹ کیجئے گا جی ایل کے لیے میدان کی بات کریں تو اب تک جو 21 مقابلہ کھیلا گیا ہے میدان کے اوپر اس میں سے 12 مقابلہ دفینڈ کرنے والی ٹیم نے وین کیا ہے چیز کرنے والی ٹیم نے 7 ویننگ کی ہیں ایک مقابلہ رین کے چلتے ڈرو رہا ایک مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے اور ابھی تک ایک مقابلہ پینڈگ میں ہے اور پچھ کے اوپر جیادہ سپورٹ بلے باجوں کو ملتی ہے کیونکہ میڈ پچھ ہے گائز میڈ پچھ کے اوپر بلے باجوں کو جیادہ سپورٹ ملتی ہے خاص کر پیسر کو مدد ملتی ہے سپینر سوڑے سے رسکی رہتے ہیں سپینر کو وہی پلیئر اچھا خاصا بکٹیں نکالتے ہیں جو سات سے لے کر دس کے بیچ کاؤبر کرنے آتے ہیں بہت سپینر آپ کے لئے پروفٹ بلے لہیں گے کیونکہ سکور کا پریسر ہوتا ہے بلے باجوں کو اوپر اور کہیں نہ کہیں وہ ہٹل کلیر کرنے کی بڑی ہٹل کانے کی ٹرائی کرتے ہیں جس کے چلتے سپینر کو ایک دو وکٹیں مل جاتی ہیں بڑا جو میڈل میں بولیں کرنے آتے ہیں وہ آپ کے لئے مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے لابے جو شروعات کے اوپر کرنے آنگے بہت سپینر آپ کے لئے خطرناک رہیں گے آس کے مقابلہ میں تو پیسر کے ساتھ جائے گا پیسر کے ایسا بھی رہے گا اس لئے آپ کو ایک دو وکٹیں نکال کر دے سکتا ہے کیونکہ سپینر کو گتی نہیں ملتی ہے اور بال ان کا ٹرن نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھی بچ کے اوپر بال ہمیشہ ٹرن ہوتا ہے سپینر کو کچھی بچ کے اوپر ہمیشہ پروفٹ ملتا ہے اور باقی گائز آپ کی جانکاری میں اضافہ کرتے ہیں بتا دوں کی وکٹیں زیادہ سلیز ورک کی گریں گی لاسٹر مقابلہ میں اوپن اینٹ ٹیم کو حالانکہ اس نے بیٹ کیا تھا ورد تین وکٹیں کی زیادہ گری تھی اوپن اینٹ ٹیم کے مقابلہ میں انڈین ویانہ کی وکٹیں بھی کم گرنے کے اثار رہیں گے تو جو بولر ہیں وہ زیادہ انڈین ویانہ کے کریٹ کر لی جائے گا تو آج کے مقابلہ میں جو زیادہ ویننگ چانس ہیں وہ آپ کو کلیر کر دوں گے انڈین ویانہ کی رہنے والے ہیں تو گھر شروع بات کریں گے وکٹ کیپر شیکشن میں سے زیادہ اچھا وکٹ کیپر شیکشن آپ کے پاس رہے گا حلکے میں لینے کی ٹرائی بلکل منت کیجئے گا اس شیکشن کو بلال کے بارے میں بات کروں آپ کو وکٹ کے پیچھے گلپس پہنے نظر آئیں گے اوپن پیر ہیں اور نیچیز کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے لاسٹ تین میں دس اکیس اور سب بھی سرن کر چکے ہیں تو اپورٹن پیر ہیں کسی ٹائم بھی بڑی انہیں کھیلیں کی شمتہ رکھتے ہیں باقی پابر پیر میں کھیلیں آئیں گے میدان زیادہ بڑا نہیں ہے تھوڑا سا ایس بگر اٹچ ہو جاتا ہے تو زیادہ چنس رہتے ہیں چوکہ سکہ لگ جانے کے انہیں کے ٹکر کے میہر چیم آ جاتے ہیں جے بھی اوپنر آ جاتے ہیں اب تک 58 ہائی ایسٹ کر چکے ہیں اس کے لابہ 33-33 رنگ کی پاری کھیل چکے ہیں بڑے پلیر ہیں جی بھی کسی ٹائم بھی اچھی پار میں نظر آ سکتے ہیں تو ان کو بھی جیادہ ٹیموں کے لیے اگر اور مت کیجے گا جی بھی آپ کو اپننگ کرتے نظر آئیں گے تو بات کریں بیدی گوندل کے بار میں جن کی سیلیکٹ ریٹ میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوئے لاسٹ میں اپننگ کرنے آئے تھے شونیا پی آٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک نینگ کھیل چکے ہیں اس میں بھی گائے سونیا پی آٹ ہو چکے ہیں تو زیادہ رسکی پک ہے اگر جی ال کے لیے رسکی ٹیم کرتے ہیں تو اس میں ڈال جے گا اگر اچھا کریں گے تب بھی بیٹر ہے برا کریں گے تب بھی بیٹر ہے تب بھی اسے تب پہ کیجے گا جی ال کے لیے بھی سمجھ رہے ہیں گوپال کشن گائز اچھے پلے رہے ہیں بلے کے چلتے سیالیس رن کیا ہے کبھی کبار ایکسٹرا میں بولنگ کرتے بھی نظر آ جاتے ہیں تب آتے ہیں جب بولنگ شکچر میں کسی کی زیادہ پٹائی ہو جاتی ہے ایسے میں ایک آدھا اوبر انہیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے بس لاست تین مقابلہ میں کس خاص پرفارمنس نہیں دیا ہے بلے کے چلتے بٹ کائز اگر اوپر کھیلیں آتے ہیں تب ان کے بارے میں سوچ لے جیگا کیونکہ ان کا بیٹنگ آورڈر نمبر شیر رہتا ہے اگر ان کی بلے باجی آ بھی جاتی ہے تو ایسے میں جی پریس رکے چلتے کھیلتے ملیں گے تو ڈفرینٹل پک کے طور پر لگا لیجے گا باقی جہاں پر میں انہیں ڈراؤپ کروں گا تو جہاں پر پاپلر پک میں رہیں گے آشف جنہوں نے لاسٹ میں تیس رن کی پاری کھیلی تھی وی سی سی خلاف اور آج کے مقابلہ میں بنگلہ دیس کے خلاف شونے پیوٹ ہوئے تھے جس کے جلتے جیادہ لوگوں نے تب بھی انہیں ڈراؤپ نہیں کیا کیونکہ بڑے پلیر ہیں ان سے پہلے بھی 29 سن کی پاری کھیل چکے ہیں بولنگ چلتے دو ور شروع بات کے کرنے آتے ہیں ایک وکر لے چکے ہیں اب تک اس سنکھلا میں پاپلر پک میں رکھئے گا گائز اور گرسیب کسندو ٹیم سے باہر آئے ہیں سباز بھی ٹیم سے باہر آئے ہیں اگر کھیلیں گے تب ان کی بلے بازی آنے کے چانس رہیں گے تو موسٹ رسکی پیک ہے اگر اوپر کھیلنے آنے تب ان کے بارے میں سوچ لے گا رحمان اللہ جائن کا بات کریں تو پہلے جی لور اڈ کے پلیئر تھے لاشٹ میں نمبر چار پر کھیلنے آئے تھے بہاں بھی انہوں نے شیرن کی پاری کھیلے اس سے پہلے انہیں بلے بازی کرنا کا موقع ملا اس میں ایک رن کی پاری کھیلی تھی تو دیفرینٹل پیک کے طور پر جائن رسکی پیک کے طور پر ہی اسے لگایا گیا ہیڈ ٹو ہیڈ اور سماللی کے لیے ڈروپ کر دیجئے تو ایسے میں رنجیر سنگھ کو لے کے چلوں گا اس سنکھلا میں دو میں بلے بازی کیا ایک میں سترہ ایک میں انتالیس رن کر چکے نمبر شیپ پہ کھیلنے آتے ہیں اگر ٹاپ آرڈر فلوپ نہ چراتے ہیں تو کسی بھی لگے میں اچھا کھاسا کمبیک کروا سکتے ہیں امن صاحبہ نمبر چار پر اپر کو اوپر جور کھیلتے نظر آئیں گے بھر لاس تین میں شونیاں چار اور دو رن کیا ہے تو موشٹ رسکی پیک ہے جیل میں رسکی ٹیم کے لیے اگر گریٹ کرتے ہیں رسکی ٹیم تب پیک کیجئے گا کمارن کا بات کریں تو بیٹنگ اوڈر کافی لیٹ ہے یہ نمبر نو پر کھیلے آئے تھے لاسٹ میں بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا ہے اگر اوپر کھیلنے آتے ہیں تو قائز پکا پیک کیج کا کبھی کبر ایکسٹر میں باولنگ بھی کر لیتے ہیں تو سمیر شیرگل بھی لاسٹ مقابلہ کے چلتے پاپولر پیک میں آ چکے ہیں جنہوں نے لاسٹ میں دو اوبر کیا تھا اور دو وکٹنگ نکالی تھی ڈیتھ کے اوبر کرتے ہیں نظر آئیں کہ جہاں پر بلے باز کھل کر کھیلتے ہیں بڑے شٹوکل لگاتے ہیں اجلی ایک دو وکٹنگ گر جاتی ہیں تو فلال کے لیے میں جی چار بلے تین بلے باز لے کے چلوں گا اگر کماران اوپر کھیلنے آتے ہیں تو قائز میں پکا پیک کروں گا اور اس کے لابہ اگر ان میں سے کوئی نہیں کھیلتا ہے تو میں سواز کو لے کے چلوں گا تو قائز سواز اچھی پیک رہے گی اس کو پکا لے کے چلے گا ایکسٹر میں ایک آدھا اوبر کے ساتھ میں اچھے کاسی بلے بازے بھی کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں ابھی اور انٹر شرکشن کے بارے میں تو کیپٹن کنال جوسی کو میں پک کروں گا اپورٹنٹ پک ہے لگاتار وکٹنگ نکال لی ہیں اب تک پانچ وکٹنگ ٹوٹنگ نکال چکے ہیں لاسٹ میں کتی سن کے ساتھ دو وکٹنگ لی تھی جس کے چلتے تھوڑا سا آئے کونفیڈنس کے ساتھ کھیلتے نظر آئیں گے اس کے لابہ گرائیں کو جیشن گرائیں اپورٹنٹ پک میں رہیں گے بی سی سی کے خلاف ہیٹ ٹرک لگا چکے ہیں اس کے پہلے اچھی انہیں کھیلی تھی انہوں نے اور ایک وکٹنگ پہلے بھی نکال چکے ہیں ٹوٹل چار وکٹنگ نکال چکے ہیں تین مقابلہ میں تو حالانکہ بلے کے چلتے لور میں کھیلنے آتے ہیں بات جیشن آپ کو شروعات کے دو وکٹنگ نظر آئیں گے ایک آدی وکٹنگ نکال دیتے ہیں جاہید خان کو بھی ڈفرینٹل پک کے طور پر لے کے چل سکتے ہیں یہ بھی آپ کو دو وکٹنگ نظر آئیں گے اگر اچھا پروفورمیں دیتے ہیں تو آپ کی رینکے میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے بی سی سی خلاف انہوں نے دو وکٹنگ نکالی تھی تو کہیں نہ کہیں اچھا سمجھتے ہیں میدان کو اور مومن سب سے پورٹنگ پک لاسٹ میں 58 کیا تھا اور ساتھ میں ہیٹ ٹریک لگائی تھی اس سے پہلے بھی دو وکٹنگ نکال چکے ہیں باقی گائز آپ کو اپنے ہی کرتے ہیں نظر آئیں گے کسی کو ڈراؤپ کر دی جگہ مومن کو ڈراؤپ کرنے کی غلطی بلکل مت کی جگہ دو یارڈن ٹیم سے باہر ہیں اگر گائز کھیلتے ہیں تو میں کیا کروں گا جہاں پر گرائیاں کو ڈراؤپ کرتے ہوئی یارڈن کو پکر لوں گا جب آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں فلال کے لیے تین اور انڈر رکھوں گا کوئی چینجز کرنا ہوگا تو انفارم کروں گا آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر باولنگ شریکشن میں میں کانی کو لے کے چلوں گا بلے کے چلتے نمبر تین پر کھیلنے آتے ہیں اگر پابر پلے میں کوئی وکٹ جلدی گر جاتی ہے تو پابر پلے کے چلتے بھی آپ کو کھیلتے مل جائیں گے مقابلہ میں 35 کر چکے ہیں ساتھ میں ایک وکٹ لے کے آ رہے ہیں تو اچھی پک ہے اپورٹنٹ پک ہے آپ کو ون پلاس وکٹ ازلی نکال کر دے سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم مشاور علی کو لے کے چلیں گے گائز ایک ماتر ایسے پیر ہیں جو چار وکٹ نکال چکے ہیں بی سی سی کے خلاف اور لاسٹ میں مگلہ دی اس کے خلاف ایک وکٹ نکال لی تھی اگر جورت پڑھنے پر ان کی بلے بازی آ جاتی ہے اچھی کازی بلے بازی بھی کر لیتے ہیں تو ان کے بعد سیلیکشن کافی زیادہ ہے کبھی کبھار ہی چلتے ہیں اب تک پانچ مقابلہ میں ماتر تین وکٹ نکال لی ہیں تو اب بلجندر سنگھ اچھی پک ہے آپ کے لئے اگر لگانا چاہتے ہیں تو پروفٹ بل پک رہے گی بلے کے چلتے پروفٹ دے سکتے ہیں نمبر پانچ پر کھیلنے آتے ہیں بولنگ کرنے کے نہیں لاسٹ مقابلہ میں موقع نہیں ملے تھا اب تک زیادہ ہی نہیں انہوں نے نہیں کھیلی تو گائز بلجندر سنگھ کو لے کے چلوں گا بلے کے چلتے لاسٹ میں جنہوں نے سب بھی اس رن کیا تھا ہو سکتا ایکسٹرا میں ہمیں بولنگ کرتے بھی نظر آ جائیں تو سلوزہ بھی ساتھ سے لے کے دس کے بیچ کا اوبر کرنے آتے ہیں اب تک پانچ میں سے چار مقابلہ میں چار وکٹیں نکال چکے ہیں تو انہیں بھی زیادہ ٹیموں کے لئے اگنور بلکل مت کیجے گا تو گائز بات کریں اگر ٹیم پرویو کا لگ بگ سب ہی پورٹینٹ پک کو ہم نے کبر کیا ہے دو وکٹ کیپر لے کے چلے ہیں تین بلے باز ٹرائی کی ہیں تین اور انڈر ٹرائی کی ہیں تین بولر لے کے چلے ہیں اور جہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایسے ایل کے پاس شے پلیئر اور آئین وی کے میں نے پانچ پلیئے لگائیں بھر آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیم ڈیفینڈ کرنے آئے گی اوش کے آپ نے شے پلیئر ٹرائی کرنے پانچ پلیئر جو چیز کرنے آئے گی جی چیز جو مائنڈ میں رکھ لیجے گا تو گائز ٹیم کیے بات کرنے کے بعد بات کریں ابھی کیپنشی اپشن کے بارے میں تو اگر آپ جی ایل کھیلنا چاہتے ہیں تو مومن آپ کے لیے بیٹر پک رہے گی سوری ہیٹو ایڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو مومن کو پک کر سکتے ہیں ان کے ساتھ چاہو تو گرائی کو پک کر سکتے ہیں گانی کو پک کر سکتے ہیں اگر آپ ہیٹو ایڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں آپ کے لیے پرفیکٹ پک رہے گی میری اس ٹیم کے ساتھ آسانی سب ان کر جائیں گے اگر جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسو کو پک کر سکتے ہیں رنجید سنگھ اچھی پک ہے بڑے پلیئر ہیں کسی ٹائم بھی اچھی بڑی بھی نہیں کھیل سکتے ہیں بلال اچھی پک رہیں گی اور اس کے لیے بھائیز اگر آپ چاہو تو گرائیان کو پک کر سکتے ہیں بلال اچھی پک ہے بلال اچھی پک ہے سب بیس رنگ کی پاری کھیلتی ٹاپ آٹر کے پیر ہیں زیادہ لوگوں نے پک نہیں کیا جنہیں لوگ ٹیم میں جروٹ ٹرائی کریں کیا بننے کی چانسل بہت کم ہے ان کو جیل میں کیا ٹرائی کر لیجئے جیلے ہیں میری فائنل لائن آجیس ٹیم اکبر پاؤز کر کے دیکھ لیجئے جوٹیوں آپ کو دیکھوں خود کوئی لکاتا ہوں ہارے کے ساتھ میں جیتے کیوں ساتھ میں ہارے کے ساتھ میں جیتے کیوں ساتھ میں